موسیقی میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی قبرنامہ سب سے پہلے نظر دالتے ہیں اب تک کی اس سرخیوں پر ہردال سے عام آدمی کو ہونے والی دشواریوں پر صدر مجلس کا ازار تشویش تلنگانہ پر پارٹی موقع سرکرشنہ کمیٹی میں پہلے ہی داخل عام ہردال سے حکومت کو سارے تین ہزار قور کا نقصان آٹیس انتظامیاں اور ملازمین کی باتچیت ناکام پر تشدد احتجاج کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی بی جی پی دینش ریڈی کا انتوا گروپ ون انتہانات کا آغاز کئی مراکس پر احتجاج مظاہرین گرفتار اور ریاست میں برخی بہران کندشا خرصدار اے پی جنکو کو حکومت رقم جاری کرنے تیار نہیں اور اب خبریں تفصیل سے مجلس اتحاد المسلمین نے عام ہردال سے غریبوں کو پیش آنے والی دشواریوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے سلجماللس بیرسٹو اویسی نے کہا کہ ان کی پارٹی نے تلنگانہ کے تعلق سے اپنا موقع پہلے ہی سرکرشنہ کمیشن کو پیش کر دیا ہے انہوں نے انتبا دیا ہے کہ احتجاج کے نام پر آزمین حچ کو تکالف میں مبتلا کیا گیا تو مجلس یہ برداش نہیں کرے گی سغر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں جاری عام ہردال کی وجہ سے عام زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے یومیاں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے افراد خاندان ان کا پیٹ پالنے والوں کے لیے فاقہ کشی کی نوبت آگئی ہے انہوں نے کہا کہ دلی میں بیٹھ کر بعض لیڈرز مرکز کو ریاست کی حالات کے تعلق سے گمراہ کر رہے ہیں دائرسٹر اویسی نے مرکز کو اپنا موقع واضح کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عوامی پریشانیوں پر حکومتوں کی بے حصی جاری رہی تو مجلس خاموش تماشائی نہیں رہے گی اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ جمہوریت میں ہر کسی کو اختیار ہے احتجاج کرنے کا اب ہو کیا رہا ہے کہ نہ مرکزی حکومت کوئی فیصلہ لے رہی اس بارے میں اور نہ احتجاج کرنے والے اپنے احتجاج ختم کر رہے ہیں تو ہمارا مطالبہ مرکزی حکومت سے یہ ہے کہ وہ اس بارے میں اس مسئلے کے بارے میں یقیناً یہ ایک بہت بڑا حساس اور ایک مشکل چیز ہے مگر اس کے بارے میں مرکزی حکومت کو کچھ پیشرف کرنی چاہیے مرکزی حکومت کو اس بارے میں کیا ہے ان کی سونچ کیا ہے وہ بتانا چاہیے ورنہ اگر ایسا ہی چلتے رہیں گا تو یہ نقصان کس کو ہے لیڈرز کا کام یہ ہے کہ آپ ہیلسٹکل ہی بات کرو سٹیٹ کو ڈیوائیڈ کرنا کوئی برڈے پارٹی نہیں ہی کہ کیپ کٹ کے آپ کے کس سالے لو میں کس سالے لو گا یہ جس میں ایک سیڈے سر سے آپ جو ڈیڈ لائنہ دے دے گئے اس سے یہ نوجوان بچوں میں ان کو دکھا کے کہ کیا ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا ایک فرسٹریشن ڈیولپ ہو رہا اور ڈیولپ ہو چکا ہے اور یہ تشدر طرف جائے گا تو ڈیڈ لائنہ دینا بند کریے اس کو سیڈیس سی ٹیک اپ کریے اور کوئی بھی اس کا مضاق نہیں اڑانا یہ غلط ہے جو کانگریس کے سپوکس پرسن میں ڈلین بیٹھ کے بولے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے اور نارمل لائن یہ خیرن ایک فرکٹر نہیں ہے علاقہ ریاست کی تحریک کے ذمہ داروں کی جانب سے مجلس کے موقف پر بیان بازیوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجلس اتحاد مسلمین نے سری کرشنا کمیٹی کے روبرو اپنا موقف تحریری طور پر پہلے ہی پیش کر دیا ہے اس کے باوجود بعض نادان اور ان پر لوگ مجلس کے واضح تحریری موقف کا مطالعہ کیے بغیر مجھے کا خیز بیانات جاری کر رہے ہیں میری بھی بہت پڑے خواہش آئے ہیں آپ پورا ہو جاتے ہیں کیا بولنے سے میرے ارے کیا ہے ارے میں کیا پرائیم منسٹر رہا فیڈیاں ہوں میرے بولنے پر ہو جائیں گا یعنی یہ تو یہ بات تو غلط ہے ہم منجلس بولنا دیکھئے یہ جو بول رہے ہیں یہ لوگ پورے کے پورے عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ننگے ہو گئے آپ ہمارے کو لے کے آرے ہیں بھائی ہمارے کو دور رکھو آپ آپ ہمارا سٹینڈ کلیر ہے ہم سری کرشنا کمیٹری کو لکھ کے دیئے لکھ کے دے دنے کے بعد بھی اس کو توڑ موڑ کے پیس کر دے آپ آ جاؤنا آپ آگے تو ہو جاتا ارے میرے آنے سے شادی ہو جاتی کیا یعنی یہ غلط بات ہے تو بلکل یہ تو منلس بول یقینا منلس تاخر پر ہے ہم بول رہے اس بارے میں منلس ایک پہورا فول سٹینڈ رہتی ہے منلس ایک لکھ کے دی ہم اس کے ایک ایک ورڈ کے اوپر ہم پابند ہو رہے ہیں سری کرشنا کمیٹری کو ہم لکھ کے دیئے ہم اس کے پابند ہے اس کے پابند رہیں گے اس میں کوئی سٹینڈ میں ہمارے ہرگیس پڑھ میاں نہ کبھی آئیں گا ہمارے مخالف ہیل کو کیا ہے بیچارے انپڑھ پڑھتے ہی نہیں اور ہماری مخالفت میں دیکھتے اندھے ہو چکے کہ ہم جو لکھیں بھی وہ پڑھنے تیار نہیں اگر وہ پڑھیں گے تو سمجھ بھی ہم کیا بول رہے ہیں مگر ایک بات تو برخ ہے تلنگانہ تحریک کے تعلق سے بعض مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں غیر ضروری خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے بیویسٹر رویسی نے کہا کہ گزشتہ ساٹھ سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ ہر میدان میں تاثب برتا جاتا رہا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ریاست کے مسلمانوں نے اپنا حق حاصل کرنا سیکھ لیا ہے انہیں کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اپنا ایک مضبوط مرکز سیاسی ہے کہ ڈر کے کیوں کرنا کوئی چیز ہم ڈر کے ہر کچھ نہیں کریں گے در اور منزلی سے ایک جگہ پہ انشاءاللہ کبھی جمعہ ہوئی نہیں نہ کبھی جمعہ ہو سکتی جو ڈر رہے انہوں ڈر رہے ہوں گے ہم تو نہیں ڈر رہے دوسری بات یہ ہے کہ فرص کے لئے آپ کی بات معنی بھی لے جائے تو کیا آپ میرے کو میرا حق نہیں دیں گے دیکھ رہیں گے کیسے حق نہیں ہے تو ہمارا گوڑو میں چینلز کروں جو لوگ گوڑ رہے حق نہیں دیں گے مسلمانوں کو بتاؤ لکھے بتاؤ تو یہ کونسی بات ہے ہندوستان ایک جہوری ملک ہے یہاں پر کانسٹیوشن ہے رول آف لاؤ ہے فنڈیمنٹل رائٹس ہے آئی پی سی ہے سی آر پی سی ہے آپ ایسا ڈھرا کے میرے کو بولیں گے دیکھو ایسا ہو گیا تو پھر تمہارا کو تمہارا ایسا نہیں ملیں گا میرے بھائی ساتھ سال میں کونسا ایسا دیئے ہمارا کو تستہ نہیں رکھ کے دیئے یہ دارو سلام مجھے بیلڈنگ آپ کھلے ہوئے ہے عبدالوہ رحمت اللہ دس سال لڑنا پڑا اپنے جیب کے پی سر آج تو دارو سلام ملا مندلی ستیات مسلمین جو جیت کی آئی کہ ہمارے تائیر کریں کوئی ہمارے پولیٹک آلالائز ہمارے کو شیک دیئے آپ وہاں ڈوا ہے نا دن رات دن رات پھر پھر کے لڑکے لڑکے عوام کے تائیر ہمارے کو ہم لڑی گے بڑا مگر یہ بلنا کہ نہیں آپ کو حصہ نہیں ملیں گا تو یہ کوئی آپ جو ہے کسی کے جیب سے لاکہ دونے دیکھو ایک کور پہ رکھ رہا ہوں تم میرے ساتھ یہ تو تمہارے کو میں دس لڑ دوں گا ہمارے کو اسی ضرورت نہیں ہم ہندوستان کے شہری ہیں یہ ہمارے لئے سب سے بڑی بات اور صرف بہت سے ایک سیڈیزن کہ میرے کو میرا رائٹ دینا پڑے گا کسی کو کوئی حرگے چاہے کسی بھی حالات ہوں کیونکہ اگر کوئی یہ بولی گا تو انہیں ہندوستان کے کانسٹنسی کانسٹنسی سے بڑھ کے ہو گیا انہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کبھی انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ترندانہ الگ ہونے کی صورت میں سب سے زیادہ سیاسی فائدہ بی جے پی کو ہوگا بیویسٹر اویسی نے کہا کہ منزل ستحال مسلمین مواحد جماعت ہے جس سے فرقہ پرست طاقتیں بالخصوص بی جے پی خوف زدہ رہتی ہے بیویسٹر اویسی نے مزید کہا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے احتجاج کرنے کا حق جمہوریت میں یقیناً ہر کسی کو ہے لیکن ان دنوں جس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے اس سے نہ صرف عام آدمی شدید متاثر ہو رہا ہے بلکہ بیواؤں معذوروں اور مومر افراد کو بے شمار قسم کی دشواریاں پیش آ رہی ہیں وہ فیکٹ ہے کہ جس دن بھی تلنگان اگر بنی میں میں معلوم بنتا نہیں بنتا لگ بات ہے سب سے بڑا پولیٹیکل فائدہ کسی کو ہوں گا تو بی جے پی کچھ ہوں گا کلوی پارٹی کو نہیں ہوں گا آپ میری بات کو از لکھ لکھ لیجیے مگر اس کے بارے میں مرکزی حکومت کو کچھ پیشرف کرنی چاہیے مرکز حکومت کو اس بارے میں کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے وہ بتانا چاہیے ورنہ اگر ایسا ہی چلتے رہیں گا تو یہ ایکی نقصان کس کو ہے آج ہیدراباد میں دو گھنٹے پاور بند ہے دو گھنٹے تو نہیں ہیدلت بات ہے تین گھنٹے چار گھنٹے برا باری سرویسی نے کہا کہ ستہ سپٹمبر سے حج قیم کا آغاز ہو رہا ہے اور اس دوران مختلف عزلہ سے آزمین حج ہیدراباد آتے ہیں ایسے میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ احتجاج کے نام پر کسی بھی قسم کی شرنگیزی کو مجلس برداشت نہیں کرے گی اور سب سے ہے بات یہ ہے کہ اب ستہ عزیز سے حاج کوئی آنا آئے خدا نہ خاصتہ اگر کچھ گبر ہوگی راستے میں کون ذمہ دار ہے اس کا حاج نکل کے آئیں گے راستے میں کوئی برماش کر پوئنٹ کر سکتا اگر گبر ہوگی تو پھر کیا ہونا اس وقت تو مجلس خاموش نہیں بیٹھیں گی اگر حاج یا جو ہیدراباد کو آرے راستے لگر کچھ ہو گیا اس کی ذمہ دار سب لوگ ہم تو خاموش نہیں بیٹھیں گی یہ بہت پڑا ہو جائیں گا حاج آنے صدر مجلس نے وسط مدت انتخابات کے امکانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو مجلس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ جماعت ہمیشہ عوام کے درمیان رہتی ہے یہ جماعت بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے یا الہدار ریاست کی مجلس انتخابات لڑتی ہے اور یہی اس کی کامیابی کی وجہ ہے کی کی مرلی پوریٹیکلی ایتھیکلی ایوی 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 خائش الیکشن آرہا بلتو وہ الگ بات ہے مجلس 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 اگر الیکشن اگر ہوتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا لڑنا پڑتا تلنگانہ میں عام ہرتال کے تیرہ دن بعد بھی حکومت کی جانب سے کوئی پیشرف دیکھنے میں نہیں آئی دو روزہ ریل رکو احتجاج کی کامیابی کے بعد سیاسی جی ایسی کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں آٹیس انتظامیہ کی جانب سے ملازمین کو چوبیس گھنٹوں کی محلت دیے جانے کے باوجود انتظامیہ اور ملازمین کی باتشیت کامیاب نہ ہو سکی بتا جاتا ہے کہ گزشتہ بارہ روز سے جاری عام ہرتال کے سبب حکومت کو زیادہ تین ہزار چھ سو چوپون کوروپین کا نقصان ہوا ہے اب چھبیس اور ستاویس تاریخ کو سنتی شعبے کی اسوسیشنز نے بھی عام ہرتال میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے تلنگانہ علاقے میں جاری عام ہرتال سے بڑے برخی بہران کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے اے پی جنکو نے ہرتال سے ہونے والے نقصانہ سے نمٹنے کے لیے حکومت سے فوری طور پر دو سو کوروڈ اوپیوں کی اجرائی کا مطالبہ کیا ہے فور ٹی وی کے ذرائع کے مطابق برخی پیداوار کرنے والی کمپنی نے واضح کر دیا ہے کہ جاری آم برخی اور کوئلے کی خریدی کی رقم کی شدید ضرور رت ہے کمپنیوں کو بینکوں سے خرص حاصل ہونے کا بھی امکان نہیں ہے کیونکہ اے پی جنکو پہلے ہی گیارہ ہزار دو سو کوروڈ روپیوں کی مخروض ہے اور حکومت نے ابھی تک اس رقم کی ادائیگی نہیں کی ہے یہی صورتیال رہی تو شہریوں کو چار گھنٹے برخی کٹوتی کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے سماجی کارکنوں اور سیاسی لیڈرز کے گروپ نے جی ایسی سے درخواست کی ہے کہ اہم خدمات کو ہر طال سے مستشن رکھا جائے اسی گروپ نے کہا کہ تعلیمی سرگرمیاں سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں یومیاں محنت کر کے گزارہ کرنے والے پریشان ہیں اور طبی خدمات کے حصول کے لئے بھی عوام کو دشوار یا پیش آ رہی ہیں لہٰذا جی ایسی کو چاہیے کہ عوامی مشکلات کا بھی اندازہ کرے تلگانہ تلگو دیشن پارٹی نے کانگریس اور کانگریس کے ذمہ داروں کو مکتوب بھی روانہ کر رہی ہے اور انہیں کہا کہ بانس وڑا زمینی انتخابات میں کانگریس اور ٹیارس نے مخابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ تلگو دیشن اپنا امیدوار نہیں ٹھہرائے گی سابق وزیر کڑیم سریحری نے اس موقع پر کہا کہ راؤ نے اب چیف نیسٹر کو شدید تنخیط کا نشانہ بنا ڈالا انہوں نے کہا کہ کرنکو منمانی کر رہے ہیں ایک روپیہ کلو چامل کی سکیم کا کابینا کی منظوری حاصل کیے بغیر ہی انہوں نے اعلان کر دیا شنکر راؤ نے چیف نیسٹر پر تلنگانہ تحریک کو کمزور کرنے کا بھی الزام لگا ہے انہوں نے جی ایسی سے اپیل کی ہے کہ آئندہ ماہ کی چھ بیس تاریخ تک ہر تال ملتوی کر دے چھ بیس اکتوبر تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی اتجاجیوں میں شامل ہو جائیں گے ٹیاریس اور بی جی پی کے کارکنوں نے راجندہ نگر میں ریلوے لائن پر اتجاج کے دوران کرکٹ کے مزے لٹے جبکہ ریل رو کو اتجاج کے تحت کئی ٹرینوں کی آمد رف پہلے سے یا تو منسوخ کر دی گئی ہے یا پھر انہیں دوسری طرف موڑ دیا گیا ہے الوال میں آٹو ٹریورز کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی اتجاجی الہدہ ریاست تلنگانا کے لئے حکومت سے پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے کا مطالبات کر رہے تھے اس موقع پر زبردست نارے بازی کی گئی اور تلنگانا کی تعریف میں گیت گائے گئے دو سو دس مخلوعہ جادہ دوم پر تخررات کے لئے گروپ امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے تین اکتوبر تک جاری رہنے والے ان امتحانات کے لئے تمام ضروری انتظامات کیے گئے ہیں پانچ ازلا میں جملہ بتیس مراکس خائم کیے گئے ہیں جن کے منجملے حیدرباد میں گیارہ مراکس ہیں کئی مراکس پر اتجاجی مظاہری بھی دیکھنے میں آئے ہیں جہاں پولیس نے اتجاجی ان کو گرفتار کر لیا نگران کار کے طور پر پولیس کو تینات کیے جانے پر طلبہ نے امتحان کے اختتام پر شدید برہمی ظاہر کی نلگنڈے سے تعلق رکھنے والے ایک امیدوار نے کہا کہ کوئی چور نہیں جو پولیس کی نگرانی ایس پی کالیس سکندباد میں ای پی پی ایس سی کے گروپ امتحانات سخت پولیس چوکسی میں منخط ہوئے سکندباد کے اس واحد امتحانی مرکز میں پانسو امیدواروں کی شرکت متوقع تھی لیکن صرف تین سو اکیس امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا کمیشنر سٹی پولیس عبدالخیم خان نے اس مرکز کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائز لیا جہاں خریب تین سو سیکیورٹی اہل کاروں نے اس امتحانی مرکز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا رنگاریڈی کوٹ کے وکلا نے ایلوی نگر میں اتوار کے دن منخط ہونے ایپی پی مرکز کے خریب احتجاج کیا بی جے پی کے سینئر لیڈر بندہ رودتات ریا نے کہا ہے کہ چیف نسٹر آندرہ علاقے کی نمائندے کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور وہ عام حرطال وہ الہیدہ ریاست کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے جھوٹے پروپگرنڈوں کا سہارا دیریکٹر جنرل پولیس آندرہ دینیش ریڈی نے کہا ہے کہ غیر جمہوری اور پرت تشدد احتجاج کرنے والوں کے خلاف پولیس سخت کاروائی کرے گی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ ہرطال کے پیش نظر تمام تر حفاظت انتظامات کیے گئے گروپ ون کے ریاستی پولیس میں دو ہزار دو سو ایک ایس کا تخریر کیا جائے گا ان کے علاوہ تقریبا بیس ہزار پولیس کانسٹیبلز کے تخریرات بھی کیے جائیں گے پولیس 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 سوز ملیس بیرس اسوز دن اویس نے کہا ہے کہ ریاست کے مسلمانوں کی سماجی و معاشی حالت پر مجلس اتحاد المسلمین کی خواہش پر ممتاز ماہر معاشیہ ڈاکٹر ابو سالش شریف نے ایک خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے جو ستاویس سپٹمبر کو جوبلی حال میں منخد ہونے والے پروگرام میں پیش کی جائے گی دار اسلام میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرس ٹو ایسی نے کہا مجلس کا یہ خان ہے کہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ اور اس کی سفارشات مسلمانوں کے تعلق سے نام کمل اور نا کافی ہے اس میں مزید تحقیق و سروے کی ضرورت تھی جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر ابو سالش شریف کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور انہوں نے تین مہنوں کی مسلسل مہنت سروے اور تحقیق کے بعد آندرابردیش کے مسلمانوں کی سماجی اور معاشی حالت پر یہ ریپورٹ تیار کی ہے جو چیف نسٹر کی موجدگی میں پیش کی جائے گی پیش 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 رکنس ملی وراثت رسول خان نے محکمہ بل دیا عبرسانی اور برخی کے عدداروں کے حمراہ اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے بھوئی گوڑا کمان آغاپورا افضل ساگر کے علاقوں محامی افراد سے ان کے مسائل دریافت کی اور مطالقہ عہدداروں کو یکسوی کی ہدای دی اس کے علاوہ انہوں نے زیر تکنیل پروجیکٹس کی پیش رفت اور کار کردگی کا بھی جائز آلیا اس موقع پر یاسر عرفات اور دیگر مجلسی کار کن موجود تھے وین میں جیرٹیک پرائیوٹ لیمیٹیٹ کی جانب سے رویندر بھارتی میں مخالف تابکاری سیمینار کا عمل میں آیا رکن اسیمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے مہمان خصوصی کے حیثیہ سے شرکت کی سیمینار کے ذریعے انسانی سہت اور محولیات پر تابکاری کے مذر اثرات پر روشنی ڈالی گئی اور اس سے بچاؤ کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ٹی وی ٹاورز موبائل فون ٹاورز واشنگ مشنز اور واتر ہیٹرز کے ذریعے خارج ہونے والی تابکاری سے مطالق عوامی شعور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی اس موقع پر وین میں جیو ٹک کی جانب سے ایک چپ بھی لانچ کی گئی جوبلی ہلز پولیس نے بیرونی ملک سے غیر خانونی طور سے رخم پہنچانے والے ایک شخص کے پاس سے دراد دھمکا کر بالا لاک روپے وصل کرنے والے تین پولیس کونسٹیبلز کو گرفتار کر لیا بتا جاتا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب جوبلی ہلز پولیس نے سلطان بزار ٹرائم پولیس کونسٹیبل محش یادو سی 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 ایس کے کونسٹیبل ناگش گوڑ اور شالی بندہ پولیس کے کونسٹیبل محش کمار کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو ان تینوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر گئے پولیس ایک کیس درچ کرتے ہوئے گرفتار شدہ پولیس جوانوں سے مزید پوچھ تاج کر رہی ہے ریتی بولی کے علاقے میں سرینیواز اپارٹمنٹ کے ایک فلائٹ میں آگ لگنے سے تین لاکھ روپیہ مالیت کا ساز و سامن جل کر خاکستر ہو گیا فائر آفیس لے لیا لنگہ راؤس کے فائر برگیڈ نے خرید دیر گھنٹے کی کوشش کر کے آگ پر خواب پا لیا آصف نگر پولیس نے کیس دچ کر لیا راجستان کے رہنے والے ایک شخص نے شہر میں خود کشی کر لی دیپ سنگ نامی شخص چند دن خبل ہی شہر پہنچا آشرم کے ذمہ داروں نے بتایا کہ دیپ سنگ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تاہم وہ شاہن آدگنج پولیس تحقیخات کر رہی ہے آخر میں سرکھیں ایک بار کے ہردال سے عام آدمی کو ہونے والی دشواریوں پر صدر منلس کا ازار تشویش تلنگانہ پر پارٹی موقف سرکرشنہ کمیٹی میں پہلے ہی داخل عام ہردال سے حکومت کو سارے تین ہزار کور کا نقصان آرٹی سی انتظامی اور ملازمین کی بات چیت نا کام پر تشدد احتجاج کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ڈی جی پی دینش ریڈی کا انتوا گروپ ون انتہانہ تاغاز کئی مراکس پر احتجاج مظاہرین گرفتار اور ریاست میں برخی بہران کندش خرزدار اے پی جنکو کو حکومت رقم جاری کرنے تیار نہیں اس کے ساتھ ٹو ٹی وی خبرنامہ یہی قتم اللہ حافظ موسیقی